نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد آج آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ ہمارا جس سے اختلاف ہوتا ہے اور ہم کتنا الزام لگاتے ہیں تانے دیتے ہیں اور جھوٹی غیبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لئے نفرت بھی رکھتے ہیں اور اس کو بدنام بھی کرتے ہیں بے عبرو اور ظلیر بھی کر دیتے ہیں کیا یہ جہد ہے شرن؟ کیا مسلمان کا شیوہ ہے؟ مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے؟ کہ مسلمان صرف ہمیں کاموں کے لئے رہ گیا؟ مسلمان کی تعریف تو یہ تھی کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تقریف نہ پہنچے اور ہماری زبانیں تو اپنے مخالف کے لئے کتنا کنچی کی طرح چلتی ہیں؟ کیا اللہ اللہ کے رسول راضی ہوں گے اس سے؟ کیا قیامت کے دن اس کا جواب دے سکیں گے؟ آئیے ہم آپ کو باقیہ سنواتے ہیں میرے استاد محترم حضرت اکدر شیخ علیہ السلام جوانی میں تدائی طرح پر جب فارغ ہوئے مدرسے سے عالم بن گئے ایک کتاب لکھی کسی مخالف مسلک والوں کے اور اس میں وہی جو جوانی میں انسان کرتا ہے دلائل دی اور دلائل دلائل میں مخالف مسلک والے پر یا مخالف نظری یا عقید والے پر اُتھ میں کچھ تانے بھی تھے کچھ الزامت بھی تھے تو جب یہ پیش کی حضرت مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے بارے صاحب تھے رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ نے اگر اپنے جاننے والوں اپنے متعلقین اپنے متوسرین اپنے مردین اپنے شاگردو کے لئے اگر واہ واہ کے لئے لکھی ہے تو دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن آپ نے اصلاح کے لئے لکھی ہے اللہ علیہ کے رسول کے رضا کیلئے لکھی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ الزام کہے گا یہ تانے کیوں یہ اس طرح کا یہ گفتگو کا انداز کیوں اللہ تو فیرون جیسے کو گفتگو کی جیدہ نہیں دیتا اپنے پیارے لادلے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ جاؤ فیرون کو سمجھاؤ فیرون بدبخت ہے فیرون دشمن ہے فیرون کافر ہے اور موسیٰ علیہ السلام لادلہ نبی اللہ کا پیارہ ہے پوری قینات میں اس دور میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کوئی پیارہ نہیں تھا اللہ کو لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس کو سمجھاؤ فقولا لہو قول اللینا میٹھے انداز میں پیارے انداز میں نرمی کے انداز میں سمجھانا سختی نہیں کرنا اور ہم پھر کیا کر یہ کتاب میں کیا کیا ہے تو میرے افتاد مطرم شیخ علیہ السلام مولانا تک اسوانی صاحب فرماتے ہیں میری ساری کتاب کو دھیڑ کر رکھ دیا نیسرے سے مرتب کی نیسرے سے لکھا ساری محنت کو پرہزائے کر دیا تاکہ مخالف پر تان نہ ہو تانہ نہ ہو الزام نہ ہو پہتان نہ ہو کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو اس کو تکلیف دے کوئی ایسے جملے نہ ہو جو اس کو دکھ میں مبتلا کر دے تو یہ انداز وہ پھر فرمایا کہ ایسے لی کو کہ قیامت کے دن انفابد بھی کر سکو قیامت کے دن میں وہ چیز کہ سکو تو آئیے ہم اپنے مخالف چاہے وہ پالٹی میں ہو یا مسلک میں ہو یا گروپ میں ہو یا سلسلے میں ہو یا کسی بھی دھڑے بندی میں ہم بھی ایسا کر سکتے کہ اللہ اللہ کے حضور کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ثابت کر سکے گی جو ہم کرتے ہیں کیا یہ الفاظ اور یہ جملے جو ہم استعمال کرتے ہیں مخالف کے لئے کہ شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی تو آئیے توبہ کر لیجئے اللہ کی رضا کے لئے دنیا میں معاف کروانے اپنے حقوق ونہ قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا جواب نہیں دے سکیں گے پہاڑوں جیتنے نیکے ذہن ہو جائیں گی خدا رہا اپنی نیکیوں کو ضرور کریں لیکن ان کو نیکیوں کو بچانے کی فکر بھی کریں نیکی کرنا کہ کمال نہیں نیکی کر کے اس کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ کمال ہے یہ بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اسی طرح کرویہ رکھیں گے یہی سوچ رکھیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے